اسلام علیکم ناظرین آپ علامہ اقوال اوپن یونیورسٹی سے اگر بی اے کر رہے ہیں اور انگلیش چودہ تیس کا پیپر مشکل ہے یا آپ بی ایس کر رہے ہیں اور کوڈ ہے چوون زیرو چار اور اگر آپ بی ایڈ بی ایس کر رہے ہیں چورانویں زیرو سات کوڈ ہے تو آپ رڈی ہو جائیں آج کے اس پیپر کے لیے کیونکہ اس کے سلیبس کا پتہ نہیں جلتا کہ کہاں سے آتا ہے یہ ایک فنکشنل انگلیش ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو آج اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا ایسا گیس پیپر فائنل آتا ہے جس کے بارے میں کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں آج میں آپ کو فائنل گیس پیپر بتاؤں گا آپ چاہے بی ایس کر رہے ہیں چاہے بی ایڈ کر رہے ہیں اور چاہے کر رہے ہیں بی اے علامہ اقوال اوپن یونیورسٹی سے تو آج انشاءاللہ دسکس کریں گے میں آپ کو آج سے نو قویسٹن بتاؤں گا اور وہی نو قویسٹن جو ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گے پیپر میں آپ کے ایکزیم میں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے تھرٹی سیکنڈ میں آپ میرے چینل راجوال ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں کھو پہ بیٹھے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ آپ تک میرا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا میرا ہر گیس پیپر ہر کوٹ کا آ رہا ہے اور الحمدللہ لگ بھی رہا ہے ٹھیک ہے جی میں لامہ اقوال اوپن یونیورسٹی کا ٹیوٹر بھی ہوں پیپر مارکر بھی ہوں چیکر بھی ہوں اور انشاءاللہ محمد مصویٰ ملک آپ کی فری اف کواس ساری حلپ کرتا ہے تو رڈی ہو جائیں آج کے قویسٹن دیکھنے کے لیے آپ بی ایس کر رہے ہیں بی ایٹ کر رہے ہیں یا بھی یہ کر رہے ہیں اللہ اقوال اوپن یونیورسٹی سے تو آج کیا فائنل گیس پیپر ابھی کچھ ہی دیر بعد آپ کے سامنے ہوگا اس کو دیکھیں اور رڈی کریں اور چینل کو ضرور سبسٹرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے لو جی ایک فنکشن ہوتا ہے جی بہت ہی امپورٹن یہ فنکشن ہوتا ہے اور ہر گیس پیپر میں یہ آتا ہے اس کو بولتے ہیں جی سیکنگ کنفرمیشن تصدیق چاہنا جب ہم نے کسی صداقت کی تصدیق کرنی ہو تو یہ فنکشن استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی فکرے میں امدادی فیل ہے جس کو ہم ہیلپنگ ور بولتے ہیں اور اس فائل کے شروع میں لکھنے سے فکرہ سیکنگ کنفرمیشن بن جاتا ہے جیسے is, are, am, was, were, has, have, had, will, shall, would, should, can, could, or may ٹھیک ہے he is zoheb وہ zoheb ہے is he zoheb کیا وہ zoheb ہے they are students وہ طالب علم ہیں they are students کیا وہ طالب علم ہیں یہ ہوتے ہیں functions اس کو بولتے ہیں seeking confirmation کے کسی کی تصدیق کرنا confirmation کرنا یہ بہت ہی important ہے ٹھیک ہے جی اب آگے جی اگر فکرے میں امدادی فیل موجود نہ ہو اور ورب کی صرف پہلی فارم ہو تو فکرے کی شروع میں do کا استعمال کر دے ہیں جیسے they work in lahore do they work in lahore اس کو آپ نے simple اور question والے sentence میں change کرنا ہے یہاں پہ دو دو example دی گئی ہیں آپ نے دو دو ہی example دینی ہے ٹھیک ہے یہ seeking confirmation کا بہت ہی important question ہے السلام علیکم یہ جی job application ہے بہت important ہے ہر دفعہ یہ exam میں آتی ہے کئی دوستوں کو یہاں کے sketch کا نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اس کو start کیسے کرنا ہے یہ application آپ کے سامنے میں sketch میں دی گئی ہے پورے subject کے ساتھ دی گئی ہے ٹھیک ہے application for sst یعنی post of sst کے لیے دی گئی ہے آپ کو municipal committee کی بھی آ سکتی ہے محلے کی صفائی کی بھی آ سکتی ہے character certificate کی بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے اور tutor کے نام بھی آ سکتی ہے کہ آپ نے assignments لکھ لیا اور اس کو آپ نے submit کروانی ہے تو یہ application آپ کے سامنے نیچے cv bio data بھی دیا گیا ہے جو personal bio data ہوتا ہے یہ بھی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو یہ دیکھیں جی کیسے job application ہے director of education کے ساتھ cta bc subject اور نیچے پورا subject لکھا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس لیے ویڈیو فارم میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے آپ break لگا کے register کے اوپر یہ لکھ بھی سکتے ہیں آپ کو خلاصہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں بڑی خوبصورت پیاری application لکھے گئی ہے آپ bs کر رہے ہیں b8 کر رہے ہیں یا آپ b8 کر رہے ہیں تو یہ والا انگلیش کا guest paper آج آپ لکھ لیں یاد کر لیں confirm یہ آنا ہے یہ job application آپ کے سامنے یہ ایک اور function آ گیا ہے جو بہت زیادہ important ہے اور یہ بھی ہر دفعہ exam میں آتا ہے اور سم students کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی example کیسے دیتے آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ agring and disagreeing کا function ہے آپ کو پتہ ہے you know about agreeing agree کا مطلب ہوتا ہے متفق ہونا یا راضی ہونا disagree یا disagree کا مطلب ہوتا ہے کہ متفق نہ ہونا یا راضی نہ ہونا یہاں پہ لکھا گیا کہ ہمارے نظریات ہیں خیالات ہیں پسان دیئے ناپسان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو agree کرتے ہیں یا disagree کرتے ہیں اب وہاں ہے write two two three examples of agree and disagree تو آپ نے answer میں لکھا ہے اب دیکھیں i agree with you that اب that کے آگے آپ نے کوئی بھی agreement کی example put دی جیسے i have bought a car i am going to lahore give me a pen please ایسی اور بھی examples ہیں جو ساتھ sentences میں use ہوتی ہیں جس میں آپ agree ہوں for example یہ دیکھیں i quite agree with you that میں آپ کی بات سے متفق ہوں اس کے بعد اور question i absolutely agree with you that میں بالکل مکمل طور میں مکمل طور پر آپ کے ساتھ agree ہوں یہ تو ہوگی agreeing examples اب آگے آگے i don't agree میں agree نہیں i don't agree with you that i totally disagree with you that you are wrong تم غلط ہو یہ یہ یہاں پہ six examples دی گئی ہیں اور آپ یہاں پہ تین سے چار جر اچھی اچھی یاد کر لیں گیس پیپر موجود ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی this is the most important questions and functions from علامہ اقبال open university bsb aid and ba english گیس پیپر logic expressing possibilities and impossibilities you know about that possibilities وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری دسترس میں ہوتی ہیں جس کو ممکن کرنا ہمارا کام ہوتا ہے اور impossible وہ ہوتی ہیں جو نام ممکن ہوتی ہے یہاں پہ وہاں پہ question آئے گا جی expressing possibility and impossibilities given two to three examples اب یہاں پہ نیچی examples ہیں آپ نے وہاں پہ یہ ہی examples put کرنی ہیں سب سے پہلے ہے جی expressing possibility ٹھیک ہے جی آہ it is possible that آہ it is quite possible that the thief found our door open ٹھیک ہے جی آہ اور second یہاں پہ example ہے it is possible that man will reach مارس کے مریخ پر بھی انسان جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور چور نے دروازے کو یہ بلکل ممکن ہے چور کھڑکو کھڑکو آہ کھڑکو آہ چور کھڑکو اندرہ لگن ساری کھڑکیاں تو بند تھی اور دوسرہ جی سورج پہ انسان نہیں پہنچ سکتا کیونکہ سورج آہ کا گولا ہے ناظرین آپ کو ہی پتہ ہے you know the hot planet of in the world you know about that is سن تو سورج پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ نام ممکن سی چیز آج دو دو اگزیمپل یہاں پہ پہ پٹ کرنی ہے possibility اور impossibility the most important thing by function in علامہ اقبال open university this is here some model verbs structure examples the most important question by the numbers of five ٹھیک ہے یہ model verbs کی کچھ examples یہاں پہ دی گئی ہیں جی کہ verb is a word that tells us what the action is what is happening or what somebody is doing for example here place is the main verb ٹھیک جی verbs کی یہاں پہ ایک heading دی گئی ہے structure کے طور پہ اور یہاں پہ اس کی کچھ examples دی گئی ہیں آپ کے فوٹبال علی must play فوٹبال ٹھیک ہے آگے سم model verbs ہیں اور rules of using model verbs یہ بہت important ہے یہاں پہ model verbs examples ہیں structure کے طور پہ یہ question آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے یہ وہاں پہ پانچ number کا آنا ہے ٹھیک ہے لو جی اس question کا مجھے بے تابع کے ساتھ انتظار تھا میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے مل گیا لو جی سرسری جائزہ لینا اور تکتی کرنا سرسری جائزہ لینا ٹھیک ہے جی یہ بہت important question ہے اس کو اچھی طرح یاد کر لو read کر لو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب میں آپ بتاتا ہوں کہ چیز کے لئے اچھی یعنی آپ گہرائی میں نہیں جاتی آپ جو ہیڈنگز ہوتی ہیں بڑی اس کو دیکھ لیتے ہیں خواتین کی نظر ہوتی ہے بیوٹی ٹیپس پر کون کون سے آج بیوٹی ٹیپس ہیں کھیرے اکھاں تلاما گے تکی ہو جائے گا ہے تو اس جلدی جلدی پار لین دیو تو اس کو سرسری جائزہ کہتے یعنی بڑی بڑی ہائیڈنگز کو اچھے طریقے سے پار لی نا اور چھوٹے چھوٹی چیزوں کو آپ نہیں دیکھتے آپ کو کیونکہ پوری بات بڑی ہائیڈنگز میں مل جاتا ہے یہاں بڑی تیزی دنال جنہ نے ابارت پڑھ انہوں کہنے سکیمنگ یہ ریڈنگ لکھ ہوئی ہے یہ آپ نے اس کا ایک پیراگراف ایز آ وہاں پہ اگزیمپل ہیڈنگز کے طور پر لکھنا ہے ٹھیک ہے جی سکیمنگز کے بعد سکیننگز دونوں بہن بھائی ہیں اور یہ دس نمبر کہتا ہے یہاں پہ سکیننگز اس کے بارے میں میں آپ پنجابی میں بتاتا ہوں فور اگزیمپل دیکھ 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 پہ پہ تہ انہوں کسی بھی پتہ نہیں لگ دیکھ پکڑ گے اس ورڈ دے پہلے لفظ پہ 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 نہیں آپ پاکستان کو دیکھنا چاہ رہے تو پاکستان کرنا سرچ کرنا وہ سکین کہلاتا ہے سکین نکلا ہی یہاں سے یہ پہ 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 بہت زیادہ ہے یہ آپ کر لیں وہاں پہ لکھیں یہ دس نمبر کا کوششن آنا ہے یہاں پہ ایک بہت امپورٹن فنکشن ہے فرض کا اظہار کرنا یہ دیکھیں آپ نے فرض کا اظہار ہار کرنا ہے وہاں پہ ایکسپریسن اوبلیگیشن ٹو ایزیمپلز کا کوششن آئے گا پانچ نمبر کا یا تین نمبر کا تو یہ بہت امپورٹن ہے یہ بھی آپ نے وہاں پہ کرنا ہے چلیے جی بات کرتے ہیں رول اینڈ ریسپانسی بیلیٹیز آف سکول اینڈ ایڈوکیشن بورڈ ٹھیک ہے یہ پیرا گراف موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایک رننگ لگی ہوئی ہے ایڈوکیشن میں ٹاپرز جو ہیں وہ نکل رہے ہیں تو یہ پیرا گراف ہے جی کہ آپ نے رسپانسی بیلیٹی سکول اینڈ ایڈوکیشن کی کون کون سی ہیں یہ پیرا گراف آپ کے سامنے ہے بریک لگا کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس کو یاد کر سکتے ہیں اگر آپ بیلیٹی کر رہے ہیں بی ایس کر رہے ہیں یا آپ بی کر رہے ہیں تو ان تینوں کی انگلیش میں یہ کوششن تو آئے گا اور یہ ہم آٹھویں سے گرامر جو گرامیٹیکل رولز وہ کر رہے ہیں جس کو پاس ایکٹیو اور پیسیو ویس ہے یہ دیکھیں کچھ خط لکھتا ہے سلما ریڈ بوک وی پلی کرکٹ آم کھا جاتا ہے آگے کرکٹ کھیلی جاتی اس کو بولے کرکٹ is played اور یہ دیکھیں ایکزیمپل ہیں اس کو آپ جہاں سے مرزی نیٹ سے دیکھ لیں لیکن یہ بہت امپورٹنڈ ایکٹیو اور پیسیو کا پانچ نمبر کھان ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہو ہے کیونکہ personal bad data cv کا ایک پانچ نمبر کا question آج جاتا جی write on your page cv پیج کو اپنی cv کو لکھیں تو آپ کو اپنی cv بارے میں معلومات ہونی name father name date of birth religion nationality پاکستان cna سے یہ ہو گیا جی metric f cb جو بھی آپ کی qualification بیس آنی چاہیے تو یہ cv کا question ہے بہت ہی important ہوتا ہے یہ آپ لازمی cv لکھنی آتی ہو آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے جی یہاں پہ question دیتا ہے جی write three main steps of interview interview کے جو main 3 steps ہوتے ہیں اس کے بارے میں لکھے یہ دس نمبر کا question آتا ہے یہ دیکھے جی 3 steps یہاں پہ لکھے ہوئے interview کے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ اردو میں بھی لکھے ہوئے انگلیش میں بھی لکھے ہوئے لیکن آپ نے وہاں پہ انگلیش میں لکھ ہے یہ تینوں steps آپ لکھ لیں register کے اوپر یا یاد کر لیں اس لئے میں ویڈیو میں یہ دیتا ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو ہر کوڈ کی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ بہ آسانی آپ کے موبائل میں پہنچ جائے کرے گی وہ بھی بلکل فری یہ question بھی بہت important ہے اس میں ریڈنگ کے تین steps ہوتے جس میں main idea ہوتا ہے topic sentence ہوتا ہے سپورٹنگ detail ہوتی ہے یہ m english تک جاتا ہے یہ level یہ انگلیش میں بھی میں نے پڑھا ہوا ہے میں الحمدلللہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اس کی نیچے examples بھی دی گئی ہیں یہ 55515 number کا question ہے اور آگے لکھا سپورٹنگ detail یہ دیکھیں سپورٹنگ detail نیچے exercise بھی دی گئی 21 اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت important ہے بہت important ہے آپ سب کے لئے دیکھیں the main idea the topics and tense دست last number کے چھوٹے paragraph بھی آتے ہیں یہاں پہ my house ہے پکنک party ہے جو آپ نے matric میں بھی کیے ہوں شاید بی اے میں بھی بی اے میں تو نہیں بی اے تو بھی آپ کر رہے ہیں بی اے رہی ہیں یہ رینی ڈے آ سکتا ہے فلڈ آ سکتا ہے فلڈ کے زیادہ چانس ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آج کال فلڈ کی ریشو بڑی ہوئی ہے تو یہ پیراگراف سانیہ جس کو آپ دیکھ لی اس پیراگراف یہ آئے گا یہ آ پرسنیلیٹی پر اس پیج کے اوپر مین ٹاپکس دیئے گئے ہیں جن پہ پیراگراف آ سکتے ہیں آور سوشل پرابلم آ سکتی ہے پویٹری ہے ٹھیک ہے جی ہاورنگ ہے چائل لیبر ہے ٹھیک ہے جی برائیبری ہے رشوط لینا رش ڈرائیونگ ہے بوم بلاسٹ فائنل ٹاپکس ہیں جو اب اگزیم میں آنے والے ان کو آپ ریڈ آؤٹ ضرور کرنا ہے یہاں پہ ایک اور بہت امپورٹن ٹاپکس ہے میری زندگی کا مقصد یہ تو آپ نے ضرور یاد کیا ہوگا میری زندگی کا مقصد تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے یا یہ بریک ہر سال آتا ہے پچھری دفعہ یہ دس نمبر کا آیا تھا میری کی کیا کار کر دیگئے روٹین کیا ہے میں صبح اڑھتا ہوں سب سے پہلے نماز پڑھتا ہوں پھر میں سکول کی تیاری کرتا ہوں آفیس کی تیاری کرتا اس کے بعد گار آتا ہوں یہ ساری چیز میں لکھے ہوئی ہے یہ پیراگراف بہت سمپل ہے اس کے اوپر سائن لگا ہو ہے اس کے بعد یہ دیکھ آپ خود کا تار انٹروڈکشن آپ نے بتانا ہے میرا محمد ملک مصفی اور میں ایڈوکیشن میری ایم اے بی اے ایف اے بلانگ سٹو لہور کراچی آپ نے اپنا انٹروڈکشن قرآن ہے کہ آپ کون سی چیز پسند ہے کون سی ن پسند ہے آپ کی دیش کون سی ہے کلر کون سا یہ ساری چیز آپ نے یہاں پر کسی سے گیونگ پرمیشن کسی سے اجازت مانگ کسی کی اجازت کو رد کر دینا ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹن اگزامپل دی گئے میں آپ کو پھر بار بار بتا رہا ہوں یہ کوششن آنے ہیں بی ایس کی انگلیش میں بی ایٹ کی انگلیش میں بی اے کی انگلیش میں اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے اور کوڈ ہیں میں ہر ویڈیو میں اپنا نمبر دیتا ہوں 0303727 56 آپ مجھے پرسنل وارساپ پہ ہر کوڈ کا گیس پیپر فری آف کاسٹ مگوا سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل راجول ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے تو ہر کوڈ کی ویڈیو آٹومیٹلی آپ تک پہن جائے گی یہ دیکھیں جی یہ اگزیمپل بہت اچھی ہیں آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے پیچھلی دفعہ ایک کوشن آگیا جی میرے سامنے کہ کین کوڈ اور می 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 کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں جی آگے آٹھ دس اگزیمپل دی گئی ہیں بلیک ہول کے ساتھ جہاں پہ دھبے لگے ہوئے ان کے ساتھ آگے اگزیمپل دی گئی ہیں کہ کین کا کڈ کا می کا می کا کیسے ہم نے یوز کرنا ہے تو آپ اس اگزیمپل میں اچھے طریقے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں اور بریک لگا کے ریجسر کو لکھ لے تا کہ آپ کو یاد رہے آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے محمد ملک راجوال ٹی وی میں آپ بلکل فری اف کارس یہ سارے گیس پیپر جو فائنل آنا ہے بی ایس میں بی ایڈ میں اور بی اے میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ جی پاکستان کی آن شان عبدال ستار ایدی صاحب ہے پیراگراف کی صورت میں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹن ہے یہ بھی آسکتا اور یہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر عدی بل حسن ریزوی صاحب ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ لکھا گیا ہے اور نیچے questions answers ہیں یہ آپ نے دیکھ لینے ہے یہ بہت امپورٹن پیراگراف ہے دونوں کے دونوں عبدال ستار ایدی صاحب ہیں اس دفعہ انہوں نے سمری بھی ایک دی گیا جی جو ہم نے نائند کلاس میں پڑی تھی تھامیس میلر کی یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی ان دیس پویم دیس دیس گویم آنڈ 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 یہ والی تھی اور اس کے بعد آگی دیفو ڈی دیفو ڈیل تو ہم نے بھی ریسنٹ میٹرگ میں بھی کی ہے یہ آپ کے سامنے دیفو ڈیل یہ بہت امپورٹن ہے یہ سمری بھی آسکتی ہے دس نمبر کی اس کو آپ نے اچھی طرح اس کے ریفرنس کو کانٹیکس کو دیکھ لینا ہے جی اب آگئے ہیں دیریکٹ ان دیریکٹ کرنا یہ آپ نے میٹرگ میں بھی بلکہ میڈل سے یہ سٹارٹ کر رہے ہیں آپ لکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی بہت ہی امپورٹن جو ہے آپ کے سامنے ہے دیریکٹ ان ڈیریکٹ کی فارم ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو خلاصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ بریگ لگا گے اس کو ریجسٹ کر سکتے اتنے ہی آپ تین سے چار اگزیمپل وہاں پہ پہ کرنی ہوتی زیادہ نہیں کرنی ہوتی تو آپ اگر یہ ہی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے بیٹر ہوگا ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی فارم یہ آگیا جی سارے کوسٹنوں کا فادر جو ہر سال پندرہ نمبر کا آتا ہے داس یا پندرہ فیکٹ اینڈ اپینین فیکٹ کا مطلب ہوتا ہے حقیقت اپینین کا مطلب ہوتا رائے آپ کو حقیقت یا رائے دے رہے ہوں لاؤ جی یہاں پہ نیچے ایک 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 جی ایک حقیقت سکتے اور دے پھر آپ چھ سپیچ بھی کرنے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی کرتے ہیں کرنے ہیں اور اس کا ساتھ ایکٹیو اور پیسی بھی کرنے ہیں سنٹینس پریزنٹ انڈیفنیٹ پاسٹ فیوچر یہ بھی کرنے ہیں یہ چاروں سٹرکچر گرامیٹیکل بی ایس بی ایڈ اور بی ایم میں آنے ہیں اس دفعہ یہاں پہ فیکٹس اور اپینین کی کافی مثالیں دی گئیں ہیں یہ داس سے پندرہ نمبر کا کوئشن آنا ہے جی فیکٹس اینڈ اپینین کے حقیقت کیا ہے اور رائے کیا ہے ان چیزوں کو آپ نے بڑے ہی دھیان اور غور و فکر کے ساتھ جو ہے آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی فیکٹ اور اپینین یہ آسانی ہو جائے گی وہاں پہ ایسے سٹرکچر دی ہوں گے ڈبے بنے ہوں گے لیکن خالی ہوں گے آپ نے خود وہاں پہ لکھنا ہے کہ یہ فیکٹ ہے اور یہ اپینین ہے یہ اپنے چیز کو مد نظر رکھنا ہے ٹھیک ہے جی